جو خبر آئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے جو مقار بھارت ہے اس نے جناب پی ایس ایل سیزن نائن کے اوپر حملہ کر دیا ہے اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے پاکستان سوپرلی کھیلنے سے انکار کر دیا ہے بڑے بڑے نام پی ایس ایل میں نہیں ہیں وہ پی ایس ایل جو ہم کہتے ہیں آفٹر آئی بیل سیکنڈ بگیس لیگ ان دا ورلڈ سیکنڈ بگیس لیگ ان دا ورلڈ نہ ڈیوٹ بارنر آ رہا ہے نہ سٹیو سمیت آ رہا ہے نہ میکسویل آ رہا ہے ایون ریٹائر ہوئے پلیئر بھی نہیں آ رہے بھی آ رہے سی ڈی گریٹ کے پلیئر آ رہے ہیں یہ ہماری یوکات ہے دیکھو چار سو تیتاریس لیے سے آپ بتائیے چالیس بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی ٹیم سے ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دنیا کرکٹ کے اندر اتنی لٹی پیٹی پی ایس ایل اتنی تھگیلی پی ایس ایل میں لڑکے کیوں نہیں آ رہے تو بھائی آپ سب کو چھوڑ دے ویسٹر ڈیس سے بھی لوگ نہیں آ رہے ویسٹر ڈیس کے بڑے کلاڑی ہوا کرتے ہیں پلیٹینم کے نیکلوس پوران ہوگے پیسہ جو ہے وہ جناب پاکستان سوپر لیگ کو نیچڈ بھو رہا ہے بھارتی پیسہ پاکستان سوپر لیگ کو اوپر نہیں اٹھنے دے رہا اور اسی وجہ سے جو بڑے نام ہیں انہوں نے جناب اس سال پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کھیلنے سے انکار کر دیا نمشکار دوستو ایوان نیز میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم ایک اور دھما کے دار نے اس کے ساتھ جہاں دوستو آپ اس وڑوں میں دیکھ پاؤں گے پاکستانی میڈیا بھوکلا اٹھا ہے بہت زیادہ چھلا رہا ہے جس کے پیچھے کا ریزن ہے جس طرح انڈیا نے پوری دنیا میں بتا دیا ہے پاکستان ایک آتنکوادی دیش ہے جہاں پہ کوئی بھی پلئیر سیپٹ لی نہیں رہ سکتا سیپٹ لی کرکیٹ نہیں کھیل سکتا جس طرح سے انڈیا کرکیٹ ٹیم پاکستان میں کرکیٹ کھیلنے کے لیے نہیں جاتی سیپٹی ریزن کے وجہ سے اسی طرح آج پوری دنیا میں بہت چیز مان لی اور پاکستان پریمیور لیگ یعنی پی ایس سل کھیلنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جانے کے لیے منع کر رہے ہیں جو بڑے بڑے پلئیر ہے انہوں نے اپنا نام اسلس سے ہٹا دیا ہے جس وجہ سے پاکستانی میڈیا بہت زیادہ چلہ رہا ہے اور بلیم کر رہا ہے انڈیا کو جو کی نورمل سی بات ہے ان کی آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو سیدھا بلیم کرتے ہیں انڈیا کو پاکستان کو اس کے کرموں کے فل مل ہی رہے ہیں ایسا ہمیں لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کمٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہ نہیں ہوں تو سبسکرائب کر دینا ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ٹوڈی کے ساتھ نیکس ٹیپ پر میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ پاکستان سپر لیگ میں آپ پلیئرز آخر کون سے اور کس قسم کے لارے ہیں بلہم کبریش شمسی ہے ڈیویڈ ملل ہے رائیڈی روسو ہے مرچنٹ ڈی لینگے جو کہ ساؤت ایفریقہ کے لیے کنسیڈہ نہیں ہوتا ہے صرف ٹی ٹین لیگ میں دیکھتا ہے یہ ایک بار آئی پیل میں بکا تھا یہ کلگتا سے کھر رہا ہے ساؤت ایفریقہ کی تو سیریز شروع ہونے والی ہے انڈیا سے تو ان کی یہ ڈرافٹ میں دکھانے کے لیے صرف ٹی ایسل کے یا پھر یہ واقعی کھیلیں گے بھی آ کے یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا اور آج دن میں میں نے لکھا تھا پاکستان سپر لیگ جو ہے آئی سیو میں جا رہی ہے اور یہ فینچ کیوں نہیں آ رہا سٹیوی سمیت کیوں نہیں آتا یا ساؤت ایفریقہ کے بڑے پلے ڈی کاؤک کیوں نہیں ہے جی تیسارہ پریرہ جو ریڈائرمنٹ لے چکے سری لنکا سے یہ سب لوگ پلیٹینیم کٹیگری میں ہیں یہ کون کھلا رہا ہے ان کو دنیا میں مجھے ایک بات بتا یہ اس قدر تعداد میں صرف آخوانی بھرے میں اس کے اندر صرف آفریکان بھرے میں اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا تو آتا ہی نہیں ہے انڈیا انڈیا کا کوئی پلے جاتا ہے کھلنے کے لیے مگر جہاں آپ کھلنے ہیں بنگلدیش کا اس کو کوئی کھلا رہی کیوں نہیں ہے چار سو تیتاریس پلے سے آپ بتائیے چالیس بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی ٹیم سے ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دنیا کرکٹ کے اندر اتنی لٹی پیٹی پی ایس ایل اتنی تھگیلی پی ایس ایل لڑکے کیوں نہیں آرہے تو بھائی آپ یہ مت کہہ دیجئے کہ فائننسر نہیں ہے فائننس نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فائننس کے علاوہ آپ کا مونوپلی بھی نہیں ہے جو خبر آئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو بھارت ہے یا یوں کہہ لیں کہ جو مقار بھارت ہے اس نے جناب پی ایس ایل سیزن نائن کے اوپر حملہ کر دیا ہے اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اور اسی وجہ سے جناب جو پی ایس ایل سیزن نائن کے لیے ریجسٹریشن ہوئی ہے فارن پلیئرز کی ان میں کوئی بھی کوئی بھی دنیا کرکٹ کا جو بڑا نام ہے وہ شامل نہیں ہے جبکہ جو بڑے نام جن میں ٹرینڈ بولٹ آج تک پاکستان سوپر لیگ سیزن کسی سیزن میں نہیں کھیلے پوینٹن ڈی کاؤک پاکستان سوپر لیگ میں پارٹیسپینڈ نہیں کیا اس کے علاوہ گلین میکسول جن کے حوالے سے باتیں چاہ رہی تھی کہ جناب وہ جوائن کر سکتے ہیں انہوں نے بھی پی ایس ایل جو ہے وہ نہیں کھیلا ہوا اور یہ تینوں بڑے نام جو میس ہوئے ہیں ان کے پیچھے کی ریزن کیا ہے پی ایس ایل مقابلہ کرتی ہے جناب آئی پی ایل کے ساتھ آئی پی ایل میں پیسہ بھنٹا جاتا ہے اور پی ایس ایل میں کوالیٹی کرکٹ جو ہے یا جو کوالیٹی پلیئرز ہیں وہ برکر سامنے آتے ہیں لیکن جہاں پر پاکستان سوپر لیگ کو ہائی ریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر پاکستان سوپر لیگ کے اندر جو پلیئرز ہیں ان کو پیسہ کم دیا جاتا ہے سو اسی لیے جو پلیئرز ہیں وہ جناب فرس پیاریٹی پہ پاکستان سوپر لیگ کو نہیں رکھتے اور آئی پی ایل کے فائننسر جو ہیں ان کے پاس پیسے کی کم ہی نہیں ہے اور رولز جو ہیں جناب وہ آئی پی ایل کے لیے کوئی بھی نہیں ہے آپ جتنا مرضی پیسہ انویسٹ کریں آپ پلیئرز کے لیے ڈائریکٹ سائننگ کریں اور آپ ان کو جناب جو لیگ ہے اس کے اندر کھلا سکتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ پر کس طرح سے جناب جو آئی پی ایل بیزڈ فرنچائزز ہیں وہ حملہ بر ہو چکی ہیں اور آئی پی ایل سکٹے بازی کے لیے بھی مشہور ہے پیسے کے لیے بھی مشہور ہے پیسہ جو ہے وہ جناب پاکستان سوپر لیگ کو نیچڈ بور ہے بھارتی پیسہ پاکستان سوپر لیگ کو اوپر نہیں اٹھنے دے رہا اور اسی وجہ سے جو بڑے نام ہیں انہوں نے جناب اس سال پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کیلنے سے انکار کر دیا مجھے پرسنلی پی سی بی کے پر بڑا بہتا گستہ آ رہا اور میں بڑا بہتا ڈسوپرائنٹ ہوں آخر کب تک پی ایل سل کے اندر یہی سستے نام رہیں گے وہ پلیئر جو ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے آپ ان کو ٹیم میں پی ایل سل کی فرنچائزز کے اندر لے کر آیا تھے آخر کب تک کیونکہ مجھے بڑی امید تھی کہ کچھ اس طرح کے حال اس ویڈیو میں پاکستان کے بارے بتایا گیا ہے دوستو تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ڈائی پر دھنیبا